یہ عمران خان صاحب اسٹم جا رہے ہیں یہاں سے اب تین گھنٹے ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو اس وقت میں موجود ہوں اسلامباد کے اسلامباد ہائی کورڈ میں اسلامباد ہائی کورڈ کے پرمیسز میں جو کہ آرگمنٹ چل رہے تھے آرگمنٹ اسٹم کمپلیٹ ہو چکے ہیں آئیل ایل ایف کی جانب سے روالپنڈی کے جنتمی آئیل ایل ایف کے بکلہ ہیں ان کی جانب سے یہاں سارے موجود تھے فیصل صاحب فواد چودری صاحب سب نے اپنے چیف جسٹس صاحب کو اپنے آرگمنٹ ان کے سامنے رکھے اسلامباد میں چیئرمین عمران خان صاحب کو آج سپہر جو نیوز چلی وہ تین بج کے دس منٹ پہ نیوز پبلک ہوئی اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا کہ ان کو آرسٹ کیا گیا یہاں بکلہ کمیونٹی پر بھی انہوں نے شدید تشدد کیا ان کے سامنے اور اسلامباد ہائی کورڈ کے آیاتم سے رینجرز یہاں انٹر ہوئی اور ان کو اٹھا کے لے گیا اب عمران خان کو جو آرسٹ کیا گیا وہ بھی جو گیٹ استعمال کیا گیا وہ بھی اسلامباد کے چیف جسٹس کا جو گیٹ صرف جسٹس کے لیے وہ کھلتا ہے اس گیٹ سے چیرمن عمران خان صاحب کو انہوں نے آرسٹ کیا آرسٹ کرنے کے بعد جو انہوں نے باہر لے کے گیا باہر ہیلیکوپٹر موجود تھا باہر ہیلیکوپٹر میں بٹھا کے ان کو کسی متبادل جگہ میں انہوں نے شفٹ کر دیا اب انیشل ریپورٹس کے مطابق ان کو پیمز میں اسلامباد کے جو ہسپیٹل ہیں پیمز میں ان کو شفٹ کیا گیا لیکن وہ انیشل ریپورٹس کے مطابق تھی اب تک کی ریپورٹس کے مطابق ان کو مچ جیل میں یہاں سے اٹھا کر منتقل کر دیا گیا ہے ابھی مزید دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا بنتا ہے یہاں سے خان صاحب کو ہائی کورڈ کے پیمیسز سے آرسٹ کیا گیا ہے اب آرڈرز کے حوالے سے تو ہمیں نہیں پتا ہے کہ کسی آرڈرز نہیں ہیں لیکن یہ چونکہ ہائی کورڈ اسلامباد ہائی کورڈ کا یہ ایریا آتا ہے اور وہاں پہ خان صاحب موجود تھے جو کہ ویڈیو ویرل ہوئی بھی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ خان صاحب وہاں اس جگہ پہ موجود تھے جس جگہ سے ان کو آرسٹ کیا گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اسی جگہ سے ان کو آرسٹ کیا گیا اور یہ سامنے خان صاحب کی جو ویلڈ شیئر ہے خان صاحب کی ویلڈ شیئر اس جگہ پر موجود ہے اس چیئر سے ان کو آرسٹ کیا گیا یہ خان صاحب کی ویلڈ شیئر ہے خان صاحب اس پر موجود ہوتے تھے بیٹھتے تھے کیونکہ ان کے پاؤں میں کافی پیم حسوس ہوتا تھا ایک پیشی کے بعد ان کے پاؤں میں سوجن ہو گئی تھی اس کے بعد سے اس چیئر کو جوز کرتے تھے ویلڈ شیئر کو تو وہ فوری طور پر نوٹس لیتے تھے خدا کی قسم اگر اترم اللہ صاحب ہوتے تو یہ سیچویشن ہی نہ کریٹ ہوتی ان کو لات پتا جاتا ناظرین انہارگان وہی پر ریاض ہوتے اور جترے بھی رینجلز کے سٹاف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد ہائی کورڈ کے حیاتے میں جہاں پہ عمران خان صاحب کی پروسیڈنگ چل رہی ہے اور اس وقت اندر ابھی تک تحال ابھی ٹائم ہوا ہے چھ بجے چھ بجے بھی سماعت جاری ہے عمران خان صاحب کو اس ٹھم تو پیمز ہسپیٹل ریفر کر دیا گیا لیکن پروسیڈنگ پہ بھی چل رہی ہیں لائرز کی جانب سے ہم یہاں موجود ہیں یہ چودری ویس ایڈوکیر صاحب یہ سامنے والے دروازے میں یہاں پہ جانب خان صاحب کی چیف جسس صاحب کا کمرہ عدالت ہے جہاں پہ پروسیڈنگ سٹارڈ ہیں رات کے نو بج چکے ہیں اس ٹائم بیس سارے ہم موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورڈ کی پرمیسز میں یہ گلگت کے جو سی ایم صاحب ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور یہ ہماری ساری بکلا کمیونٹی یہاں پہ موجود اب تک ٹھہرے گیا فیصلے کے انتظار ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسس صاحب کیا فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسس کا جو کمرہ عدالت ہے وہ یہاں پہ ہے کہ پولیس بھی یہاں پہ ٹھہرے گیا ہے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جانب سے فیصلہ کیا آتا ہے یہ جی بی کے سی ایم صاحب ہیں یہ بھی کمرہ عدالت کے باہر موجود ہیں اور انتہائی دکھ میں بھی اور تکلیف میں بھی ہیں آیا کہ اس ٹیم کیا عدالت کی جانب سے فیصلہ آتا ہے